چین نے ایک مشہور بلوگر کو بدنام کرنے والے شہدہ کے الزام میں جیل بھیج دیا ہے جب انہوں نے اپنی رائے پیش کی تھی کہ گزشتہ سال چین بھارت سرحدی جھڑپ میں ہلاکتوں کی تعداد جو سرکاری طور پر چار بتائے گئی تھی اس سے زیادہ ہے چین کے ٹوٹر نمہ ویبو جس پر کیوز جیمنگ کے پچیس لاکھ سے زیادہ پیروکار ہیں کو آٹھ ماہ قید کی سزا سنائی گئی نانجنگ شہر کی عدالت نے منگل کو اعلان کیا وہ پہلا ایسا شخص ہے جسے چین کے نئے فوزداری قانون کے تحت جیل بھیج دیا گیا ہے جس میں شہدہ اور ہیروز کی بدنامی پر پابندی آئید کی گئی ہے سوشل میڈیا پوسٹوں پر کیوں نے مشورہ دیا تھا کہ ممکن طور پر ہلاکتوں کی تعداد سرکاری گنتی سے زیادہ ہو سکتی ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک کمانڈنگ آفیسر زندہ بچ گیا کیونکہ وہ وہاں کی آلہ درجہ کا افسر تھا ایک ایسا تفسرہ جسے کہا جا رہا ہے کہ عدیدار مشتہل ہو گیا عدالت کے فیصلے میں کہا گیا تھا کہ کیونکہ ہیروز اور شہدہ کی ساکھ اور وقار کی خلاف و رزی کی تھی اور اپنے جرائیم کا اعتراف بھی کیا ہے 38 سالہ کیونکہ فروری میں حراست میں لیا گیا تھا اور ویبو نے اس کے سوشل میڈیا پورٹل پر پابندی آئید کر دی تھی فروری کے بعد سے پولیس نے سرحد تصادم کی سیاسی حساسیت کو اجاگر کرتے ہوئے کماز کم چھے بلوگرز کو آن لائن تفسرے میں ہلاک ہونے والے فوجیوں کی بدنامی کے اعزام میں گرفتار کیا ہے